اسلام علیکم myself علی جنت یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج تیسٹ میچ کا دوسرا دن ہے اور بڑی بڑی خبریں ہیں اچھی خبریں ہیں پاکستان کرکٹ کو لے کر اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ خاص شخصیت ہیں اور ہمارا اور ان کا بچپن سے تعلق تو ہے ہی ہے لیکن سالسال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود ہی بتائیں گے جیف کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کرکن جیف کرکن جیف کام کر رہے ہیں اور ان کا انیلسیز ہوتا ہے کرکٹ پہ اور اس کے ساتھ ٹویٹر پہ ان کے فالورز کی تعداد بہت زیادہ ہے لوگ ان کا جو انیلسیز ہے اس کو اثنٹک مانتے ہیں اور کرکٹ کو لے کر یہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں لیکن تھوڑا شائرانہ انداز میں اور تنزو مزا بھی کرتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسلامباد میں آپ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے اور بڑی مشکل سے آج میں نے آپ کو ڈھونڈا ابھی اسٹیڈیم سے باہر آئے ہیں ہم ان سے بات کرنے کے لیے پہنچے ان کے پاس سب سے پہلے بتائیے گا احمر کے کرکٹ کو لے کر دنیا کرکٹ کو لے کر اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے اور پاکستان میں خاص کر کے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر لنکن ٹیم کا پاکستان آنا کتنی بڑی خبر ہے اور اس کے بعد کیا اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جی علی جیسے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم کرکٹ کے اوراں بات کریں تو آئیسیسی ٹیسٹ چیمپنشپ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارا آغاز اس سلسلے میں اتنا چانیت آسٹریلیا میں یہ جو ابھی ٹیسٹ میچز ہیں سر لنکا پاکستان آئی ہے اس کی بہت سارے مختلف نویت کی اس میں اہمیت ہے ایک تو یہ کہ دس برس کے بعد پاکستان میں ٹیسٹ پرکٹ واپس آرہی ہے پندرہ برس کے بعد راول پنڈی میں دو ہزار چار کے بعد اور پھر اس کے ساتھ پاکستان کے بعد سے بڑا اہم موقع ہے کہ یہ جو ایک نئی ٹیم ہے اور بکھری بھی ٹیم ہے ہماری خاص طور پر ٹیسٹ پرکٹ کی بات کی جائے تو اس میں اپنے ہوم سائل کے اوپر آپ کامیابی اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سر لنکا کے خلاف تو آپ کا اعتماد بھی بہال ہوگا آپ کا یکشنر کو بہت سارا کانفیڈنس بھی ملے گا اور اوورال جو ہے وہ جیت بہت سارے کھلاڑیوں کی کارکردگی میں نکھار لے آتی ہے صحیح اور میں اپنے کپتان کی بات کروں گا ہیڈ کوچ کی بات کروں گا کہ ان کے کارکردگی جو آسٹریلیا میں رہی ہے اور یہاں اس کا اگر کمپیرزن کریں تو کتنا کانفیڈنٹ ان کو یہاں پہ وہ اپنے آپ کو فیل کریں گے ہوم گراؤنڈ پہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا اور راولپنڈی کی پیچ چونکہ مشہور ہے بیٹنگ پیچ اور اس حوالے سے یہاں پر ریکارڈ بھی اس سے پہلے بنائے گئے ہیں اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کافی سپورٹیو ہے تو سری لنکن پلیئرز ابھی کافی ریزسٹ کر رہے ہیں کافی اچھا کھیل رہے ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کو آپ کس طرح سے ریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی کٹنسی کو آپ کتنا ریٹ کر رہے ہیں کتنے کونفیڈنٹ ہیں ہمارے کٹنس دیکھئے بات یہ ہے کہ جو اگر ہم پیچ کے بات کرنا تو اوورال جو راولپنڈی کی پیچ ہے اس کی جو ایک مزاج رہا ہے کہ وہ بلے پہ اچھا گیند آتا ہے لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کی سیزن میں مچ ہو رہا ہے ایک گراؤنڈ میں بہت ساری پیچز ہوتی ہیں اس میں کس پیچ پہ مچ ہو رہا ہے جو کیوریٹر ہے اس نے پیچ پہ گھاس چھوڑا ہے پیچ کو کس طرح رول کیا ہے یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسا آپ نے دیکھا کہ پاکستان چار فاسپورور کے ساتھ میدان میں اترا تو پاکستان جو ہمارا تینک ٹینک تھا جو ہمارے ہیڈ کوچ اور منیجمنٹ ساری ان کا شاید یہ ماننا ہے کہ اس پیچ میں کیونکہ بارش کی بھی پیچ گئی ہے تو وہ فاسپورور کو ہیلپ ملتی رہے گی اور مشکل ہو سکتی ہے بیٹسمن کے لیے ان کے پاکستان کے مقابلے میں سرولنکا نے جو ہے وہ جنرمن سپینر بھی میدان میں ہوتا رہے ہیں کپتانی کے اگر آپ بات کرتے ہیں ازر علی ایک آپ کہہ سکتے ہیں بیٹسمن اپنے ٹائم پر بہت اچھے ہیں لیکن ایکسٹرارڈنری کپتانی اب تک ہم نے ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں دیکھی نہیں ہے ایکسٹرارڈنری کرکٹ میں نہیں دیکھا لیکن علی دوسری طرح جانے بھی ہے چوائس نہیں ہے لیکن چوائس کچھ نام ہم لے سکتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیت ہے وہ بہت سارے لوگوں میں کانفیڈنس اور بڑے بڑے لوگوں میں اور چاہید سرفراز کی دعاوں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے جس طرح سے وہ پرپریشن کر کے جاتے ہیں سرفراز کی میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح سے سرفراز نے اس سے پہلے پرفارم کیا اور ان سے ایسا لگ رہا کہ دعائیں ان کے ذاتھ تھی جس طرح سے وہ جیتے آئے ہیں اور ایسا ٹیسٹ کپٹین یا ونڈے ٹیم کی کارکردگی تو اتنی خاص رہی نہیں ہے لیکن کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ان کی کپٹینسی میں ٹیم نے اچھا پرفارم کیا ہے ٹیم نے میچز جیتے ہیں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں فواد عالم کی دس سال بعد ان کی کرکٹ میں واپسی ہوئی ہے یہ ان کے لیے پلیٹ فارم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے وہ ونڈے اور ٹی ٹونڈی کے لیے بھی اپنی راہ ہموار کریں گے یہ ان کے لیے کتنا بڑا اہم موقع ہے کہ اپنی پرفارمنس کو ظاہر ہے وہ تو ان کی بہتر ہے ہی ہے لیکن اس اپورچنیٹی کو کس طرح سے گراب کریں گے ٹی ٹونڈی کے لیے وہ کبھی بھی پلیئر نہیں رہے تھے اور جتنی ونڈے کرکٹ لیکن ٹی ٹونڈی کے لیے وہ جا سکتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں جائیں گے میں بتا رہا ہوں کبھی بھی ٹی ٹونڈی پلیئر نہیں تھا کبھی کنسیڈر ہوں گے بھی نہیں ونڈے کرکٹ میں یہ ہے کہ جتنی تیز ونڈے کرکٹ ہوگی آسر شفیق یا فواد عالم یا ایسی اور بہت سارے نام وہ اب ونڈے کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں اسی وقت سے ہم اور بھی خیال سے نام ہیں ٹیسٹ کرکٹ جو ان کو سوٹڈ ایک فورمیٹ ہے فواد عالم کا رنز کر کے رائے ہیں تو ان کا ایک ڈیزارف کرتے تھے کہ اس پلیئنگ ڈیون میں وہ ہوتے تو اپنے ہوم سائل کے اوپر ایک ویسے بھی پلیئر کمفرڈی بل ہوتا ہے یہی پہ وہ قائدزم ٹروفی میں رنز کی ہیں اور یہی پہ ان کو اگر موقع مل جاتا تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہو سکتا تھا دومیسٹک کے وہ بیٹمن گھا جا رہا ہوں اور ان کے بیٹنگ سٹائل کو لے کر بھی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ چندرپال جیسا ان کا بیٹنگ سٹائل ہے کیا بیٹنگ سٹائل زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یا کار کردگی زیادہ میٹر کرتی ہے دیکھیں یہ کار کردگی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور میرا خیال میں باقی کیا سرائیوں سے بہتر یہ ہے کہ پلیئر کو آپ موقع دے دیں وہ اس کی جو کار کردگی ہوگی وہ بتا دے گی کہ وہ آیا کس قابل ہے یا نہیں ہے دیکھیں رنز تو وہ کر کے آ رہے ہیں تو ایک جو پلیئر رنز کرتا ہے ڈیزرف تو وہ کرتا ہے کہ وہ ٹیم میں شابل ہو احمر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہمارے کیمرمن کافی دیر سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد جو احمر کا انیلسیز ہے اس پر آپ اپنی کیا رائے دیں گے اس بارے میں ہم انصار رہے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت بہت شکریہ تھانکیو